اسلام علیکم و رحمت اللہ جو لوگ اسلام کی روشنی سے روشناس نہیں ہو سکے جنہیں اسلام نامی دین کا پتہ ہی نہیں شل سکا یا جن تک اسلام پہنچ نہیں سکا یا جن تک پہنچا تو ہے لیکن اسلام کے دلائل ان کے سامنے اس طرح واضح نہیں ہو سکے کہ وہ اسے قبول کر سکیں یہ لوگ ان لوگوں کے حکم میں ہوں گے جنہیں اہل الفترہ کہا جاتا ہے اہل الفترہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن تک کوئی نبی نہیں آیا جن کے پاس ایک نبی آیا وہ فوت ہو گیا ان کے بعد ایک عرصہ گزر گیا کوئی نبی نہیں آیا پہلے نبی کی تعلیمات مسخ ہو گئیں ختم ہو گئیں اور لوگوں کے پاس کوئی صحیح وحی کی رہنمائی نہیں تھی ایسے لوگوں کو اہل الفترہ کہا جاتا ہے یہ لوگ اور اس وقت امت محمدیہ میں جو لوگ موجود ہیں جن تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی یہ سب اہل الفترہ کے حکم میں ہیں اہل الفترہ کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں جو قول سب سے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آزمایا جائے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آزمائیں گے جس طرح ہمیں دنیا میں اللہ رب العزت نے شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اللہ رب العزت ان لوگوں کو قیامت کے دن آزمائیں گے کوئی ایک عمل کرنے کا حکم دیں گے شاید کسی روایت میں بھی ایسا ہے کہ انہیں جہنم میں کود جانے کا حکم دیا جائے گا تو کچھ لوگ تو اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کے کود جائیں گے اور کچھ لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمیں شریعت تو دی نہیں تھی ہم آگ میں کیوں کودیں تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ تم ایک حکم نہیں مانا تم نے اور پوری زندگی تم اگر شریعت دی جاتی تو پوری زندگی تم شریعت پر کیا عمل کرتے برحل یہ یا اس طرح کا کسی بھی عمل کے ساتھ اللہ رب العزت ان لوگوں کو آزمائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں کفار موجود ہیں کیا ان تک واقعی اسلام کی روشنی نہیں پہنچی اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچیں کیا وہ واقعی اسلام کو نہیں جانتے کس بندے تک کس طرح دلائل پہنچے ہیں کتنا اس کے دل و دماغ نے ان دلائل کو سمجھا ہے کتنے واضح ہو کے اس کے پاس دلائل گئے ہیں اس بات کا فیصلہ یا وہ بندہ کر سکتا ہے یا اس کا رب کر سکتا ہے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے یہ جتنی تعلیمات پہنچی ہیں یہ اس کے ایمان لانے کے لئے کافی تھی نہیں کس کے پاس دلائل کس طرح آ رہے ہیں وہ ان دلائل کو کس طرح سمجھ رہا ہے سمجھانے والا دلائل کیسے اس کے سامنے پیش کر رہا ہے دلائل کو اس کے سامنے واضح کیسے کیا جا رہا ہے دین اسلام کی حقانیت اسے کیسے بتائی جا رہی ہے یہ ساری دلیلیں بیس کرتی ہیں اس چیز پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ ہوگا کہ اس بندے کو ہم اہل فترہ میں رکھیں گے یا کفار میں رکھیں گے کہیں گے ہم ظاہری طور پر کافری لیکن کیا وہ اہل فترہ کے حکم میں ہے یا وہ ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے دین اسلام کو سمجھ کر جانبوجھ کر چھوڑ دیا اب یہ فیصلہ ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان اگر اللہ رب العزت یہ سمجھیں گے کہ واقعی اس کے پاس دلائل اتنی روشنی میں پہنچے اتنے واضح ہو کے دلائل اس کے پاس پہنچے کہ اگر یہ ایمان لانا چاہتا تو لے آتا اور دوسری طرف اللہ رب العزت ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس دلائل صحیح وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچے تھے تو برحل اگر تو واضح ہو گئے دلائل اس کے سامنے اس طرح دلائل اس کے سامنے پیش کر دیئے گئے کہ اس پر اتمام حجت ہو گیا اسے یہ سمجھا دیا گیا بتا دیا گیا کہ اسلام سچا دین ہے پہلے سے جو عدیان موجود ہیں ان کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں پہلے سے موجود ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں یہ بات اس کے ذہن تک پہنچے اسے یہ بات اچھی طرح سمجھائی جائے وہ بات کو سمجھ لے اور پھر انکار کریں تو پھر وہ کافر ہے لیکن اگر وہ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا باتیں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تو دنیاوی حساب سے وہ ہے کافری لیکن اس کا قیامت کے دن کیا اللہ رب العزت اسے ڈائریکٹ جہنم میں ڈالیں گے یا اسے آزمایا جائے گا اسے آل فترہ میں شمار کیا جائے گا یہ فیصلہ ہم اللہ رب العزت اور اس بندے کے ترمیان ہی چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ ایک ہی وقت میں بیٹھے ایک بات کر رہے ہیں دو بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک ہی وقت میں ایک جیسے دلائل کے ساتھ ایک جیسے زور بیان کے ساتھ دو بندوں کے سامنے ایک بات کر رہے ہیں ایک بندے کو آپ کی بات سمجھ جاتی ہے دوسرے کو نہیں آتی ہر کسی کا اپنا اپنا فہم ہوتا ہے اپنی اپنی سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اب یہ فیصلہ اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو دلائل پیش کیے گئے تھے کیا وہ اسے سمجھ آئے اس نے سمجھنے کے بعد اسلام کا انکار کیا یا اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسلام کوئی ایک سچا دین ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا فیصلہ پھر اللہ رب العزت ہی کریں گے کہ کیا ان لوگوں کے پاس اسلام کی تعلیمات پہنچی ہیں یا نہیں اس وقت جو لوگ ایسے موجود ہیں جو شرکیہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ ایک ہے کسی غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارنا اس کے بارے میں ہم واضح کہیں گے کہ شرک ہے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکاریں علی حجویری یا کسی اور کو آپ اس وقت مدد کے لئے کسی کو بھی پکارتے ہیں جو آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور آپ اس عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے اسے ہم واضح دلائل کی بنیاد پہ شرک سمجھتے ہیں اور یہ شرک ہے دوسری چیز ہے ایک کلمہ کو بندہ جو اللہ رب العزت کو کہتا ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے کا انکار نہیں کرتا اقرار کرتا ہے اللہ رب العزت کو ایک اکیلا واحد جکتا مانتا ہے دوسری طرف وہ ایسے کاموں کا ارتکاب ہی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ اس پہ اتمام حجت ضروری ہے اسے یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ کا جو یہ کام ہے یہ اس وجہ سے شرک بنتا ہے جن ہستیوں کو آپ پکار رہے ہیں یہ ہستیاں اللہ رب العزت والے جو اختیارات ہیں وہ نہیں رکھتی ہیں آپ کی مدد کو نہیں آسکتی ہیں یہ سارے دلائل اس کے سامنے واضح کیے جائیں اس کے باوجود وہ اگر اس بات پہ رہتا ہے تو وہ شرک ہے اگر اس کے بغیر ہم اسے اتمام حجت اس پہ نہیں کرتے تو پھر یہ فیصلہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کے سامنے جو قرآن مجید کی آیات تھیں جو احادیث اس کے سامنے تھیں جو لوگوں سے باتیں سنتا تھا کیا وہ باتیں اس کے سامنے اس طرح واضح ہوئیں کہ اس پہ اتمام حجت ہو جائے یا نہیں ہوئیں اگر اللہ رب العزت یہ سمجھیں گے کہ باتیں اس پہ اتمام حجت ہو جکا تھا باتوں میں تو پھر واقعی اس کی بات شرک ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور اگر اللہ رب العزت یہ سمجھیں گے کہ اس پہ تو یہ والا معاملہ اتنا خلط ملت تھا کہ اسے بات سمجھ ہی نہیں آئی تو این ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ایسی باتیں اس کی جہالت کی بنا پر اسے معاف کر دیں اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی عمتوں میں سے ایک شخص کے بارے میں خبر دی کہ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا میری راکھ کے تین حصے کرنا ایک کو ہواوں میں اڑا دینا ایک حصے کو پانی میں بہا دینا اور ایک کو پہاڑوں پہ پھینک دینا کیوں اگر اللہ مجھے زندہ کرنے پہ قادر ہو گیا تو میرے تو گناہ بہت ہے اللہ مجھے عذاب دے گا اب یہ بندہ سیدھا سیدھا اللہ رب العزت کی قدرت میں شک کر رہا ہے اور اللہ کی قدرت میں شک کرنا صراحتاں کفر ہے وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ قادر ہو گیا مطلب وہ یہ جو کام کر رہا ہے کہ میری راکھ کے تین حصے کر کے اس طرح ضائع کرنا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میری راکھ کو میری میت کو جلا کے اس کی راکھ کو اس طرح تین حصوں میں کر کے ضائع کر دیا جائے تو اللہ رب العزت مجھے زندہ نہیں کر سکیں گے وہ یہ سمجھ رہا ہے اب ان لوگوں نے اسے جلایا پھینکا جب وہ راکھ سا وہ سب کچھ کر کے ختم ہوئے انہوں نے کام مکمل کیا اللہ رب العزت نے سب کچھ اکٹھا کیا بندے کو زندہ کر لیا اس سے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا کہنے لگا جی اللہ اگر تم سے میں آپ سے ڈر گیا کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ آپ مجھے عذاب دیں گے تو اللہ رب العزت نے اس کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ کام اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا حالانکہ اللہ کی قدرت کا انکار کیا اللہ رب العزت کی قدرت جو ثابت شدہ ہے اس کا اس نے انکار کیا اس کے باوجود اللہ نے صرف اس لیے کہ اس نے اللہ سے ڈر کے یہ کام کیا حالانکہ عقیدے کی خرابی تھی اللہ نے اسے معاف کر دیا تو اگر ان لوگوں کی جو عقیدے کی خرابی ہے اس کی بنیاد اللہ رب العزت کی محبت پہ ہے وہ اللہ رب العزت سے سچی محبت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے صحیح دلائل کی روشنی میں اللہ کی عبادت کی کوشش کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی لاعلمی کی بنا پر اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے لیکن جس کے سامنے قرآن مجید کے دلائل واضح ہو چکے ہوں آیات پڑی ہیں ترجمہ جانتا ہے لوگوں سے مناظرے کرتا ہے اور ان چیزوں کو سچ ثابت کرنے کی اور شرک نا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بندے کے بارے میں میرا خلال ایسا کہنا کہ وہ لاعلم ہے یہ زیادتی ہے جو لوگوں کو ان چیزوں کی تبلیغ کرتا ہے لوگوں کو جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے بندے میرا خیال ہے کہ جاہل صرف جاہل نہیں ہوتے واللہ تعالی اعلم موسیقی 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 موسیقی